موسیقی اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو پہلے پیچھے جائیں اس لیکچر کو دیکھیں اس کو سمجھیں پھر آئے پین کافی اٹھائیں اور اس لیکچر کو سنیے چلے جی پلانٹ کی کلاسیفکیشن آج کرتے ہیں کہ پلانٹ کی کلاسیفکیشن کون کو اسی ہوتے ہیں کس بیس پہ کرتے ہیں تو یہ بیس ہوتی ہے اور دا ایولوشنری سیمیلیارٹیز اینڈ ڈسیمیلیارٹیز کی بیس پہ یہ کلاسیفکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کلاسیفائی کیسے کرتے ہیں کون کونسی کلاسی ہوتی ہیں تو پلانٹ جو ہے وہ پہلے دو مین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے پہلے دو مین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے نمبر ایک پہلی کٹیگری جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں برائیو فائٹس کا کس کا نام دیتے ہیں برائیو فائٹس ٹھیک ہے تو برائیو فائٹس برائیو فائٹس پچھلے لیکچر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائٹ جو ہے وہ پلانٹس کو کہتے ہیں تو جب بھی فائٹس کا لفظ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ پلانٹس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پلانٹ ہوتے ہیں یہ نان ویسکولر پلانٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں نان ویسکولر پلانٹس ہوتے ہیں نان ویسکولر پلانٹس ان میں ویل ڈیولمٹ تیشو نہیں ہوتا پچھلا پلانٹ گوڈی کے سٹیکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک ویل ڈیویلپڈ جو ہے وہ کنڈکشن آف وارٹر اینڈ ڈسٹریبیوشن آف فوڈ کے لیے ایک ویل ڈیویلپڈ سٹیکچر موجود تھا جس کو ہم واسکولر ٹیشو کہہ رہے تھے برائیو فائٹس میں وہ سٹیکچر نہیں ہوتا پلانٹس میں دوسری مین کٹیگری ہے وہ ہوتی ہے ٹریکیو فائٹس کی کس کی ہوتی ہے ٹریکیو فائٹس کی اور ٹریکیو فائٹس کو واسکولر پلانٹس کہتے ہیں واسکولر کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان میں ویل ڈیویلپڈ واسکولر ٹیشوز موجود ہوتے ہیں واسکولر پلانٹس اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک اب ان کی فردر ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں پہلے برائیو فائٹ کی کلاسیفیکیشن کریں گے پھر ہم کلاسیفیکیشن کریں گے ٹریکیو فائٹس بھی تو برائیو فائٹ میں سیمپلیس پلانٹ کون سا تھا سیمپلیسٹ ٹھیک ہے سیمپلیسٹ اس میں دیکھ لیتے ہیں ٹین اس میں میجر کیٹیگریز ہوگی اور اس میں سیمپلیس پلانٹ جو ہے جو ایل جی سے کسے ایل جی سے ڈیولپ ہوا تھا ایولوشنری ہیسٹری کے مطابق ایل جی اس کا انسیسٹر ہے اور ایل جی سے یہ ڈیولپ ہوکے برائیو فائٹ بنا ہے تو اس کا نام ہے ہپارٹی کوپ سیڈا ہپارٹی کوپ سیڈا اس کا نام کیا ہے ہپارٹی کوپ سیڈا اسی طرح دوسرا اس کے بعد جو دوسرا مین کٹیگری ہے اس کی سب کلاس ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں برائیو سیڈا اس کو کیا نام دیتے ہیں برائیو سیڈا یہ کیا اسی کٹیگری ہوگی برائیو سیڈا برائیو سیڈا کے بعد یہ انسیسٹر کس کا بنا یہ انسیسٹر بنا ہے انتھو سیروپ سیڈا کا انتھو سیروپ سیڈا کا انسیسٹر بنا ہے کلے رہیے اب ہم آتے ہیں ان کو اپنے اپنے نام دیتے جاتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں اپنے کامن نیم دیتے ہیں ہپارٹی کوپ سیڈا کا کامن نیم ہوتا ہے لیور وارڈز اس کا کامن نیم کیا ہے لیور وارڈز نام ہے اور برائیو پسیڈا کا کیا نام ہے برائیو پسیڈا کو ہم کہتے ہیں برائیوپ سیڈا کو موسیز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موسیز اور ایتھو سیروپ سیڈا کو ہورن وارڈز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہورن وارڈز کہتے ہیں تو کامل دیم اور ان کی کلاسیفیکیشن کے پہلے سب سے سمپلیسٹ بیا ہیپارٹی کوپ سیڈا ہوگا اس سے ایڈوانس برائیوپ سیڈا ہوگا most advanced classification of the bryophytes is anthocerep sida clear رہیے اب آگے چلتے ہیں anthocerep sida سے پھر کون ڈیویلپ ہوا اس سے ڈیویلپ ہوا ٹریکیو فائٹ میں بھی کون ڈیویلپ ہوا ٹریکیو فائٹ میں ڈیویلپ ہوا سیڈلس پلانٹ کون سے پلانٹ ڈیویلپ ہوا سیڈلس پلانٹ اس سے ڈیویلپ ہوا سیڈ لیس پلانٹ جن میں سیڈ نہیں ہوتا سیڈ لیس پلانٹ ڈیویلپ ہوئے ہیں اور ان سے پھر کونڈ ڈیویلپ ہوا ہے سیڈ لیس پلانٹ کے بعد جو میجر کٹیگری ہوگی وہ ہوگی سیڈ پلانٹس ڈیویلپ ہوئے ہیں کون سے پلانٹس ہیں سیڈ والے پلانٹ جن میں سیڈ ہوتا ہے سیڈ پلانٹس ہوں گے تو سیڈ لیس پلانٹ میں بھی کلاسیفیکیشن ہے کہ ایتوسی راپسیڈا کے بعد کون سیڈلیس پلانٹ میں سب سے پہلے آیا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کلاسیفکیشن جم کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یا دہ سیمپلیسٹ پلانٹ ان دہ برائیو فائیو ان دہ ٹریکیو فائیو اور سیمپلیسٹ پلانٹ دیس سیڈلیس پلانٹ اس سیلوپ سیڈا کون آگا یہ سیلوپ سیڈا کہنا ہم دیتے اس کو سیلوپ سیڈا سیلوپ سیڈا سیلوپ سیڈا سیلوپ سیڈا سے جب سیلوپ سیڈا بن گیا تو اس سے یہ divide ہوا اور یہ evolved ہوا اور evolved ہوکے ancestor بنا لاکوب سیڈا کا کس کا ancestor بنا لاکوب سیڈا کا لائکوب سیڈا کا انسیسٹر بنا ٹھیک ہے لائکوب سیڈا مزید ایوالڈ ہوا اور مزید ایوالڈ ہو کے یہ انسیسٹر بنا کس کا یہ انسیسٹر بنا ہے سفینوب سیڈا کا کس کا سفینوب سیڈا سفینوب سیڈا کلیر سفینوب سیڈا سفینوب سیڈا مزید ایوالڈ ہوا اور ایوالڈ ہو کے اس نے ٹی روپ سیڈا کا گروپ بنایا کیا بنایا ٹی روپ سیڈا کونسا گروپ ہے ٹی روپ سیڈا تو یہ بن گئے ٹی روپ سیڈا اب سیڈا ہے ان کو کہتے ہیں وسک فرنز وسک فرنز ٹھیک ہے اور لائکوپ سیڈا لائکوپ سیڈا کو کلاب موسیز کہتے ہیں کلاب موسیز یہ کیا ہوں گے یہ کلاب موسز ہوں گے اور سفینوپسیڈا کو ہورس ٹیل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہورس ٹیل کہتے ہیں اسی طرح ٹیروپسیڈا کو کیا کہتے ہیں اس کو فرنز کہتے ہیں ٹیروپسیڈا کو کیا کہتے ہیں فرنز ٹھیک ہے چلے جی یہ ہوگی کلاسیفکیشن سیڈلیس پلانٹ چلے سوڑا چینvelt سڈلیس نرب چلی چلے 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 ن tienے چلے one is the gemnosperms which is further evolved and formed the angiosperms so here we have again two categories two classifications one and two the first one is gemnosperms کیا یہ gemnosperms and gemnosperms are gemnosperms are non-flowering plants they are non-flowering plants ان میں flower نہیں ہوتے non-flowering plants ہوں گے یہ یہ further evolved ہوئے ہیں اور انہوں نے بنایا ہے flowering plants the angiosperms کون سے بنایا ہے angiosperms angiosperms یہ کون سے پلانٹ ہوں گے یہ ہوتے ہیں flowering plants ہوتے ہیں کون سے پلانٹ ہوں گے flowering plants ہوں گے ویسے ان میں ایک اور major difference کیا ہوتا ہے gemnosperms جو ہے وہ naked seed ہوتے ہیں ان کا سیڈ باہر کی طرح ہوتا ہے naked ہوتا ہے exposed ہوتا ہے تو environment جبکہ angiosperms کا جو سیڈ ہے وہ fruit body کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس time evolutionary base پہ سب سے زیادہ evolved کون ہوا ہے angiosperms the most evolved plant ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ evolved ہو چکا ہوا ہے اور سب سے simplest کون سا ہوگا that will be the hepatico so this is the sequence of evolutionary changes in plants so we categorize the plants in two main categories the bryophytes and the tracheophytes one thing more bryophytes کو water plants بھی کہتے ہیں ایکویٹک یا water plants بھی کہتے ہیں جبکہ tracheophytes کو land not بھی کہتے ہیں لیکن ان کی ڈیٹیل جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ان کو ساتھ بھی mention کرتے رہیں گے تو کیسے لگا آپ لوگوں کا یہ lecture اپنے comments میں ضرور بتائیے گا اور کوئی question ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے next lecture میں ملتے ہیں جس میں اب ہم ان classes کی details پڑھیں گے one by one پہلے ہم پڑھیں گے hiperticopsida then bryopsida then enteropsida then synopsida likeopsida sphinopsida tyropsida gemnosperms and angiosperms clear رہی ہے تو یہ سارے آپ نے یاد کر لینے ہیں with common names کے ساتھ with کیا ہوگا کہ evolutionary sequence کے ساتھ ٹھیک ہے چلے جی تو آپ نے کل یاد کر کے پھر یہ lecture آگا اگلا جو lecture ہوگا اس سے پہلے آپ کو یہ یاد ہونے چاہئے پھر آپ نے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اگلا جو lecture attend کرنا ہے تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی